کے لیڈران صاحبان اور اس مجمع میں میرے بائیوں و دوستوں بزرگوں آج کی یہ تقریب اس لحاظ سے منفرد ہے اہمیت کے حامل ہے کہ آج دوبارہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپوزیشن کے جتنی بھی پاکیاں ہیں ان کے سربراہ اور نمائندے آج آپ سب کے سامنے ہیں اور آپ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں اس مجمع کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کے حوصلے کو آپ کے جذبے کو دعا دیتے ہیں اور اس سب کا سہرہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کے سر ہے انہوں نے جو محنت کی ان کی کعوشوں سے آج اسلام آباد میں یہ عظیم شان اجتماع جو کہ اکتیس اکتوبر سے یہاں پری موجود ہے کوئی ہلا نہیں یہاں سے اور آج یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اس مجمع میں اور اضافہ ہوا ہے اور لوگ آئے ہیں تازہ دم لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ یہ ایک جہتی کے لیے اس مجمع میں مختلف لوگ یہاں پر موجود ہیں تاجر بھی موجود ہیں وقلا بھی موجود ہیں مزدور بھی موجود ہیں سب ایک مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اس ملک کو صحیح سفر میں لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اس ملک کو آئین کے دائرے کے اندر چلانا چاہتے ہیں اور ہم اس ملک میں عوام کے صحیح نمائندے منتخب وہ نمائندے جنہوں کو آپ لوگوں نے منتخب کیا اور جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ منتخب کریں گے ان کے ساتھ کڑے ہوں گے آج جس جذبے اور جس اکثریت کے ساتھ آپ یہاں پر ہیں تو بکلاہت دوسرے فریق کو ہے آپ جتنے بھی زیادہ یہاں پر آتے ہیں اتنی زیادہ کھنٹینر آ جاتے ہیں آپ کے حوصلے کو دیکھ کر روزانہ پولیس کے دستے بلائے جاتے ہیں لیکن یہ مجھے کوئی یقین ہے کہ آپ کے جذبے کا آپ کے حوصلے کا آپ کے عظم کا وہ مقابلہ کسی صورت میں بھی نہیں کرتے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ سرخ روح ہوں گے سرخ روح ہوں گے یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے چودہ پندرہ مہینوں میں ملک کو ملک کے غریب عوام کو اتنے مشکل میں ڈالا کہ آج لوگ دو وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے نہیں لا سکتے مہنگائی کہ اس وجہ سے بوجھ سے لوگ پریشان ہیں یہ وہ نیازی ہے جو کہ کنٹینر پہ بیٹھ کے یہ کہا کرتا تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو مہنگائی ختم کر دوں گا آج پاکستان کی معیشت پاکستان کی معیشت آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ہے آپ کے سٹریٹ بینک کا گورنر آئی ایم ایف اور وول بینک کا نمائندہ ہے جو لوگ اس ملک کی معیشت کو چلا رہے ہیں ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں وہ بہار سے بلائے گئے ہیں بہار سے پیرشورٹ کی ذریعہ ہیں اور ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی بوجھ ہو جتنا بھی جتنی بھی مصیبتیں ہوں وہ غریب عوام پھیڑا لی جائیں اور یہ ہی کچھ آج ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ انہوں نے قوم کو دھوکہ دیا نواز عمران خان یہ ہی کہا کرتے تھے کہ ملک میں روزانہ سات عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی مدت اس کی ابھی گزری ہے تو اب تک قومی خزانے میں تین ہزار عرب روپے جمع ہونے چاہیئے تھے لیکن یہ سارا معاملہ جھوٹ نکلا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں آئیں گے اور دو سو بلین ڈالر جو ملک سے پار لوگوں کے پڑے ہیں ان کو ہم واپس لا کے معیشت کو ٹھیک کریں گے اور اپنے کردے ختم کریں گے ایک پیسہ نہیں آیا ایک پیسہ ہم ایسے حکمرانوں کو جو ملک سے وعدے کرے وعدے پورے نہ کرے الزام لگائے اور وہ الزام ثابت نہ ہو ایسے حکمران منافق ہوتے ہیں اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اس ملک کو غلط راستے پہ لگایا ہے اور آج ہم اس دورائے پہ کرے ہیں کہ لوگ چیخ ہوتے ہیں لوگ باہر نکلے ہیں اور لوگ آج اس مجمع میں موجود ہیں اتنے لوگوں کو اسلام آباد توبہ ذاتے خود ایک افسر شائعوں کا شہر ہے یہاں پر اتنے تعداد میں لوگوں کا آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اور ان کو یہ پریشانی ہے امران نیازی کو یہ پریشانی ہے اس کے ارگر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ مجمع تو آپ ہی آپ ہی ایسے بڑے مجمع اس ملک میں آپ ہی کیلئے لوگ آتے ہیں آج جب اس کو اس مجمع کی سامنے یہ نظر آیا تو وہ پریشان ہے وہ اقناہت کا شکار ہے کیونکہ لوگ یہ جو ان کو ووٹ ملا تھا وہ ووٹ جالی منڈیٹ تھا اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں آئین کے تحت چلایا جائے ملکوں آئین کے اندر جتنے بھی ادائرے ہیں اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں اپنا کام سر انجام دے ہم چاہتے ہیں کہ اسیملی جو کہ جمہوریت کا محور نیشنل اسیملی اور پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو یہ چلا نہیں سکا آج بھی وہ اسیملیوں میں بھی اس کے لوگ کنٹینر پہ جس طریقے سے گالی گلوچ کیا کرتے تھے آج اسیملی میں بھی وہی صورتحال ہے نتیجتاً قانون سازی نہیں ہو رہی آج ملک میں ملک کو آڈیننس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے روزانہ صدر مملکت ملکت چھ سات آٹھ آڈیننس روزانہ پراملگیٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ملک نہیں جلتا اسیملی عوام کی منتخب عوام کی منتخب نمائندیوس میں بیٹے ہوتے ہیں لیکن تحریک انصاف کے لوگ جو آج اسیملی میں ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن جیتی ہے یا نہیں رات کو سوئے صبح اٹھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ جیت چکے ہیں ایسے مورے ایسے لوگ عوام کی کیا خدمت کر سکتے ہیں وہ آج یہ نوبت پہنچ گئی ہے ایک سال کے اندر کہ یہ عوام میں جہاں نہیں سکتے ان میں وہ سکت نہیں ان میں وہ جرت نہیں کہ وہ جائیں اور عوام سے پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے آج اگر یہ جائیں گے تو عوام ان کے گریبان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ نیا پاکستان آپ ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ نیا پاکستان ہم کو منظور نہیں آپ کو بھی منظور نہیں کسی کو نہیں منظور اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو مولانا فضل عمام صاحب بھی آخر میں اپنے اپنے تقریر میں آئندہ کے لئے جو بھی صورتحال ہو وہ اس پہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپوزیشن کے پاٹیوں کا متحد ہونا یک جا ہونا یہاں آپ کے سامنے یہاں پر آکے پیش ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب اپوزیشن کے پارٹی عوام کے ساتھ ہیں ہم اگر آج ایک پیش پہ ہیں تو عوام کے ساتھ ایک پیش پہ ہیں نوہ عمران نیازی اکیلہ ہے اس کے ساتھ جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی اس کے حق میں ایک بیان تک نہیں دیا سب خاموش ہیں سب آپ کے منتظر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شامل ہوں گے اور یہ جدوجہد کامیاب کر کے دکھائیں گے دیرہ میں روانی استاسو دیرہ میں روانی جس تاسو مشکوری ماں سے تاسو زمان خبریں اور دے انشاءاللہ تعالی قومی وطن پاٹی با تاسو سرا شانہ بشانہ والاڑی اور انشاءاللہ تعالی فتح زمونگ دا کامیابی زمونگ دا انشاءاللہ تعالی مونگ با تدی ملک تقدیر بزنو دیرہ میرا پانی تیرا نشاءاللہ ہے پتا ہم سب کو یارا تو ہے کس کس کا دلارا جو نیازیبوں حضرات محترم آپ سے مقاتب تھے ابودشا نہنما جنابِ آفتاب احمد خان شیر پاؤ فرما رہے تھے کہ جب خان صحاب آئے تھے تو چند لوگ ان کے ساتھ تھے میں ہوں سکتا ہے میں ہوں سکتا ہے